نیب راول پنڈی نے شگر اسکینڈل تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان شگر ملز ایسوسییشن کے وائس چیرمین جاوید قیانی کو طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ نیب حکام نے وزارت سنت و پیدوار کے سابق افسر خضر حیات کو بھی چودہ اپریل کو طلب کیا ہے نیب کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سنت و پیدوار کے اکاؤنٹ مزمل پاشا 13 اپریل کو نیب میں پیش ہوں جبکہ بسمہ کے چیرمین سکندر پاشا کو بھی دوبارہ اگلے ہفتے بلایا گیا ہے نیب کے مطابق تمام شخصیات نیب میں جاری جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گی جس کے لیے انہیں پہلے ہی سوال نامہ بھیجوا دیا گیا ہے دوسری جانب چینی سٹا مافیا اور جی ڈی 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 بلیو کیس کے نتیجے میں جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے نو سرکاری اور نیجی بینکوں کے 36 اکاؤنٹس منجمت کر دئیے گئے ہیں بینک اکاؤنٹس ایف آئیے کی درخواست پر منجمت کیے گئے ہیں جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے چار امریکی ڈالرز کے اکاؤنٹس دو برطانوی پاؤنٹس کے اکاؤنٹس اور تیس پاکستانی کرنسی کے اکاؤنٹس منجمت کیے گئے ہیں ان اکاؤنٹس میں علی ترین کے اکیس جہانگیر ترین کے چودہ اور ان کی اہلیہ کا ایک اکاؤنٹ شامل ہے چینی بہران اسکنڈل میں جہانگیر ترین کو بھی ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم نے دو کیسز میں طلب کر رکھا ہے انہیں طلبی کے نوٹسز بھیجوا دیئے گئے ہیں اور سوالات کے جوابات اور چینی کی خرید و فروخت کے حوالے سے ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزاد علی ترین جے ڈی 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 بلیو کیس میں ایف آئی اے کے طلب کرنے پر مطلوبہ ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوئے یاد رہے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو شیر ہولڈر کے ساتھ مبینہ فروٹ کے کیس میں طلب کیا گیا تھا ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کو الگ الگ وقت میں طلب کیا تھا علی ترین کو صبح دس بجے اور جہانگیر ترین کو دوپہر تین بجے پیش ہونے کا وقت دیا گیا تھا جہانگیر ترین نے ڈیڑھ گھنٹے تک ایف آئیے تحقیقاتی ٹیم کے سوالوں کے جوابات دیئے علی خان ترین سے چار عرب کے مالیاتی فراڈ سے متعلق پانچ سوالات کے جوابات مانگے گئے تھے ان دونوں کی آزری کے وقت سائلین کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا اور ایف آئیے دفتر کے باہر اضافی نفری تینات کر دی گئی تھی